تو یہ ہے ہمارے پاس میں ایمریک کمپنی کا وال مکسر اور یہ میں نے خود پرچیس کیا ہے یہ کوئی پیڑ پرموشن نہیں ہے یہ میں نے اپنے پیسے سے خود لیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گی کہ ہمیں اس میں کون کون سا آئیٹم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ میں کون کون سی ایکس سیریز یہاں پر آویلیبل ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ہے شاور کا ہیڈ جو آتا ہے تو شاور کا یہ ہیڈ ہے اس کے بعد میں اگر ہم یہاں پر بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں لیگ مل جاتے ہیں اور اس کے کیپ مل جاتے ہیں تو اس کو میں آپ کو اوپن کر کے بتا دیتا ہوں اس میں کون کون سا سامان ملتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس میں وائسر ہے جو کہ وال مکسر میں لگیں گے اور پیتل کا لیگ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ میں کیاپ بھی دیا جاتا ہے یہ پیتل کا لیگ ہے اور یہ کیاپ ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ایک پیر ہمیں اور ملتا ہے یعنی کہ دو لیگ لگتے ہیں پیتل والے اور چار وائسر لگیں گے آپ کو کیسے فیٹنگ کرنا ہے کیا فیٹنگ کرنا ہے وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گا اور اس کی پرائیس کی بات بھی ہم کریں گے کہ مجھے کتنے کا پڑا ہے آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لازٹیک ضرور دیکھئے اور اگر آپ الیکٹری کا پلمنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو دیکھنا پسند کتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہ ہے ہمارے پاس میں وال مکسر کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اس کا لک کچھ اس طرح سے ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اس کو میں سیدھا کر لیتا ہوں اس کا لک یہ یہ والا لک ہے اور آپ کو یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ کتنے کی پرائز میں آتا ہے تو آپ کو سب کچھ آگے بعد پتہ چلنے والی ہے تو یہاں پر اس میں تین پوائنٹ دیئے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہے گرم پانی کا تھنڈا پانی کا اور ایک ہے شاور کا یہاں پر یہ ہینڈ فاکسٹ والا یا ہینڈ شاور والا نہیں ہے یہ سادہ سیمپل میں ہے اور اس کی پرائز بھی بہت ہی کم ہے تو یہاں پر ہمیں یہ ایکسی سیریز اس کی ساتھ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پر اس کی فٹنگ کے تو یہ ہمارے پاس میں گرم پانی کا پوائنٹ اور یہ ہے ہمارے پاس میں تھنڈے پانی کا پوائنٹ اور یہ ہے ہمارے پاس میں شاور کا پوائنٹ تو اس کو فٹنگ کیسے کریں گے تو وہ آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ مجھے پڑا ہے دھون رہے ہیں آپ تو لیں یہاں پر آپ کو یہ لینا چاہیے تو یہاں پر یہ لیک کو پہلے ہمیں ایسے ہی کچھا یہاں پر کوس دینا ہے یعنی کہ فول ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اس کو بھی ہمیں کوس دینا ہے تاکہ ہمیں اس کا میجرمنٹ پتہ چل جائے کہ ہمیں کون سی ڈائریکشن میں لیک کو رکھنا ہے تو یہاں پر یہ ہمیں ایسے پہلے باڈی کو لگا کر دیکھ لینا ہوتا ہے تاکہ ہمارے لیک کی جو position ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے تو یہاں پر میں اس کو set کر لیتا ہوں اس طرح سے آپ کو بھی set کر لینا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر اس کے لیک کی تو کہیں پر کیا ہوتا ہے کہ جو برا سے وہ بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ tiles کی level میں ہوتے ہیں وہاں پر لایک کو ہمیں کاٹنا پڑتا ہے اور کہیں پر زیادہ اندر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لایک کو نہیں کاٹنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں پہلے ہی ایک لایک کو کٹ لیتا ہوں آپ کو کٹ کر بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کہاں سے کٹنا چاہیے میں نے اس کا میجرمنٹ لے لیا ہے اور ہمیں یہاں پر پتا چل گیا ہے کہ ہمیں کہاں سے کٹنا چاہیے کتنا کٹنا چاہیے تو میں آپ کو یہ کٹنے کے بعد آپ کو آگے بتاتا ہوں جو بھی ہم کٹیں گے وہ براس الو کے حساب سے ہی کٹیں گے جیسے کہ میں نے یہ کٹ لیا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں نے اس کو گرینڈر کی مدد سے کٹ لیا ہے اور آپ آری کے بلیٹ سے یعنی جو ایکسل بلیٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو فٹ کر کے جلدی سے یہاں پر ٹیپ لاؤن ٹیپ لگا دیتا ہوں اور اسے ہم فائنل پروسس کے لیے ریڈی کر لیں گے اب یہاں پر ہمارا ٹیپ لاؤن لگا کے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ہم یہاں پر فائنل اس کو ٹائٹ کرنا ہے جو کہ ہم فائنل ٹائٹ کر دیں گے اور ہمیں بار بار اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑنے والی تو میں یہاں پر ہمارا جو ایک لیگ ہے اس کو ہمیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر میں نہیں کاٹ رہا ہوں اور ہمیں ٹیپ لاؤن لگا کے اسے فیکس کر دینا ہے اب یہاں پر ہم دونوں کو ٹائٹ کرنے کے بعد میں ہماری جو وال مکسر کی جو باوڈی ہے اس کا جو پوزیشن ہے اس کی جو لیول ہے وہ سب کچھ یہاں پر چیک کرنے والے ہیں اور آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں پانی کیسے آتا ہے میں آپ کو پورا کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا اس کو فٹنگ کرنے کا آپ کو پانی چالو کر کے بتاؤں گا بس تھوڑا ٹائم لگیں گا 10 سے 15 منٹ آپ کو اس ویڈیو پر دینا ہوں گا تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائیں گا اب میں نے یہاں پر اس کو 100% فیکس کر لیا ہے یعنی کہ ٹائٹ کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پر لیول دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ہمیں صحیح لیول پر ہم اس کو فٹ نہیں کریں گے تو یہاں پر کیا ہوں گا ہمارا جو وال مکسر ہے وہ یہاں پر اس کی جو لیول ہے وہ تھوڑا آؤٹ دیکھیں گا لگنے میں تیڑا دیکھیں گا تو اس لئے ہمیں یہاں پر ہینڈ لیول کی مدد سے اس کی لیول چیک کر لینا چاہیے اب یہاں پر میں اس کو باوڈی لگا کے دیکھ لیتا ہوں یعنی کہ جو ہماری وال مکسر کی باوڈی ہے وہ میں یہاں پر اس کو سیٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارے کون سا لیگ اوپر کرنا چاہیے یا ہمیں کون سا لیگ نیچے کرنا چاہیے وہ سب کچھ ہمیں یہاں پر پتا چلنے والا ہے تو یہاں پر میں اسے تھوڑا سا اوپر کر لیا ہوں اور اس کا جو ہمارا جو نٹ ہوتا ہے جو چیک نٹ ہوتا ہے وال مکسر کا وہ صحیح سے لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے وہ ہمیں دیکھ لینا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کی لیوال چیک کر لیں گے اگر پرفیکٹ لیوال ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تھوڑی بہت لیوال بہکی ہوئی ہے تو ہمیں اسے کو اوپر نیچے کرنا پا لیں گا جیسے کہ میں کر رہا ہوں آپ اس کی مدد سے بھی یہاں پر دیکھ کر پوری اچھی طرح سے وال مکسر کو فیٹنگ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر کیا ہے اور تھوڑا سا اوپر کرنے کے بعد ہماری لیوال ہمیں ملی ہے یا نہیں ملی ہے وہ یہاں پر ہمیں سب کچھ پتا چلنے والا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا دیکھئے تھوڑا سا ہلکا سا اور لیوال میں کچھ فرق ہے تو میں یہاں پر چیک کر لیتا ہوں پہلے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو پورا سیٹ کرنے کے بعد میں لیوال ہماری ملی ہے یا نہیں ملی ہے وہ بھی بتاؤں گا تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں یعنی کہ میں نے ادھر سے اس کو نیچے کر لیا ہے اور یہاں پر اب ہماری پرفیکٹ لیول آ چکی ہے اور یہ پرفیکٹ لیول کے وجہ سے ہی ہمارا وال مکسر جو رہیں گا وہ سیدھا دکھائی دیں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میری جو لیول ہے وہ آ چکی ہے اور وال مکسر کا جو لیول ہے وہ ہمارا پرفیکٹ مل چکا ہے ہم کو اور اسی طرح سے ہمیں اس کو اب ٹائٹ کر لینا ہے اب کچھ بھی یہاں پر کھولنے کی ہلانے ڈیلوانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں اسی طرح سے اس کو سب سے پہلے ٹائٹ کر لوں گا اور اب ہمیں شاور کا پوائنٹ بھی یہاں پر لگانا ہے تو یہاں پر ہم اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد شاور کا پوائنٹ بھی لگا لیں گے تو اب ہم یہاں پر شاور کا پوائنٹ ہمارے پاس میں دیا ہوا ہے تو ہم اس کو فٹ کر کے یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے کھول لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو کیپ لگا کر فائنل فٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کا کیپ لگا دیا ہے اور ادھر والا بھی کیپ یہاں پر ہم لگا دیں گے اور اس کو ہم فائنل فٹنگ پر وائسر لگا کر کمپلیٹ کر لیں گے اس میں وائسر لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر وائسر ہم اس میں نہیں لگائیں گے تو ہمارا جو وال مکسر ہے وہ لیکیج ہنڈیٹ پرسنڈ ہونے لگیں گا اگر ایک دھی اگر وائسر آپ بھول جاتے ہو تو میں یہاں پر دونوں بھی وال مکسر کے وائسر لگا لیا ہوں اور اس کو ہم آپ فٹنگ کر لیں گے یہاں پر ہمیں اب اس کو لیول لیکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے پھر بھی تو آپ لیول چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا پرفیکٹ فٹنگ ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کا شاور کا پوائنٹ ایڈجیس کریں گے یعنی کہ ہم اس کو آخری پروسس پر لے جائیں گے بس اس کو شاور کا پوائنٹ لگانا ہے اور اس کا فائنل پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے اس کا جو لیگ ہوتا ہے شاور والا اگر وہ برا سلبو باہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو برا سلبو ہے وہ بہت باہر ہے تو یہاں پر ہمیں وہ لیگ کو تھوڑا کاٹنا پڑے گا اور اس کا جو شاور اہیڈ ہے یعنی کہ جو شاور کا ڈنڈا ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا بہت کاٹنا پڑے گا تو یہاں پر میں آپ کو کاٹ کر بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کون سے کتنا ہائٹ پر کتنی لیول میں کاٹنا پڑے گا تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ جو لیگ ہے اس کو بھی تھوڑا بہت کاٹنا پڑے گا تو میں اس کو یہاں سے کاٹ لیتا ہوں سب سے پہلے اور کاٹنے کے بعد آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں اب یہاں پر میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر dip لگا کر یہاں پر correct process complete کر لینا ہے یعنی کہ اس کو final ہمارا جو tight کرنے کا process ہے وہ complete کر لینا ہے اور ہمیں tight کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اسے tight کر لیا ہے اور اس کا جو cap رہے گا وہ بھی یہاں پر لگ جائے گا اور اب یہ جو shower والا جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈے کو بھی ہمیں تھوڑا بہت کاٹنا پا لیں گا یعنی کہ جو ہماری جو اس کا میجرمنٹ ہے یعنی کہ ہمارا جو کھڑے والی لیند ہے اس کی اور آلے والی لیند ہے وہ دونوں سائٹ سے کٹنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت باہر آرہا ہے تو ہمیں اس کو بھی یہاں سے کٹنا پڑے گا کھڑے والے کو بھی کٹنا پڑے گا اور آلے والے کو بھی یہاں سے ہمیں کٹنا پڑے گا تو یہاں سے ہمیں اسے کٹ کر لینا ہے میں اس کو گلنڈر کی مدد سے کٹ کر لیتا ہوں اب میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد ہمیں اس کا وائسر لگا کر اس کو فیکس کر لینا ہے تو یہاں پر یہ وائسر لگا کر ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا جو میجرمنٹ ہے وہ صحیح آیا ہے یا نہیں آیا ہے ہم نے صحیح کٹا ہے یا اور کٹنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں اس کو پہلے لگا کر دیکھ لیتا ہوں تو آپ کو خود پتہ چل جائیں گا اگر آپ لگا کر دیکھیں گے کہ کتنا کٹنا پڑتا ہے کیا کٹنا پڑتا ہے وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا اور یہ اس کو باڈی کو ہمیں تھوڑا سا ڈھیلا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا جو شاور کا ہیڈ ہے شاور کا جو ڈنڈا ہے وہ آسانی سے اس میں لگ جائے یہ کوئی پیڑ پرموشن نہیں ہے یہ میں آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ اس ویڈیو پر یہاں تک رکے ہوئے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوں گا اگر ملا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا نہ بھولے تو ہم میں یہاں سے اس کو تھوڑا کاٹ لیتا ہوں سب سے پہلے تو اور بعد میں پھر اس کو ہم اس کو کمپلیٹ جو ہے تو انسٹالیشن کا پروسس کمپلیٹ کر لیں گے اب یہاں پر یہ ہمارے بات میں پرفیکٹ کٹ چکا ہے اب ہمیں یہاں پر کاٹنے کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے مجھے تو اب یہاں پر وائسر لگا کر ہمیں اس کو ڈیریک فکس کر لینا ہے ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کو یہاں پر الیکٹری کا پلمنگ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پر ویزٹ کیجئے میرے چینل پر جائیے اور وہاں پر بہت اچھی اچھی میں نے ویڈیو بنائی ہے بہت اچھا اچھا نولیج آپ کو دیا ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ جاننا ہے تو آپ میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور اگر آپ اسی طرح کا کنٹینڈ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو یہاں پر ہمارا جو یہ شاور کا ہیڈ ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ لگنے والا ہے بس اس کو لگا کر اب ہمیں ڈائریک اس کو فائنال ٹائٹ کر لینا ہے یعنی کہ کس دینا ہے اس کو فٹنگ کر لینا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے تو مکسر لگ کے تیار ہو گیا ہے بس اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو فائنال ٹائٹ کرنا ہے اور فائنال ٹائٹ کرنے کے بعد میں ہمیں لیکیج چیک کرنا ہوتا ہے لیکیج اگر ہے تو پھر اس کو دوبارہ کھولنا پلے گا ہمیں اگر لیکیج نہیں ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ پروسس ہو جائے گا تو میں آپ کو اس میں آگے پانی چالو کر کے بھی بتاؤں گا کہ اگر ہمارا کچھ لیکیج ہے یا نہیں ہے اگر لیکیج ہے تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے تو آپ تھوڑی دیر اور دو تین منٹ اور رکھیئے دو تین منٹ آپ وہ ویڈیو پر بنے رہے آپ کو اگر لیکیج رہیں گا تو اس کا پروسس بھی پتا چل جائے گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اگر نہیں رہیں گا تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو یہاں پر میں اس کو فائنال ٹائٹ کر دیتا ہوں دونوں طرف سے اس کے جو چیک نٹ ہیں اس کو کس دیں گے اچھا ٹائٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم پانی چالو کر کے دیکھیں گے تو ایک طرف والا میں نے کس دیا ہے ابھی اور دوسرے طرف والا ہمیں کسنا باقی ہے تو یہاں پر میں اس کو بھی جلدی سے ٹائٹ کر لیتا ہوں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجاو ہے تو نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولے مجھے آپ کمنٹ کیجئے میں آپ کے 100% کمنٹ کا آنسر کروں گا آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو لگنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دیں گا کچھ اس طرح سے آپ کو یہاں پر اس کا پروسس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو پانی چالو کر کے بھی اس میں بتاؤں گا یہ فائنال پروسس ہم نے لگا دیا ہے اس کا فائنال اسٹالیشن ہو چکا ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے بات کروں تو یہاں پر اس کا جو ایک سائیڈ میں جو ہوتا ہے وہ نل کا ہوتا ہے تھنڈے پانی کا اور ایک پانی کا ہوتا ہے گرم پانی کا اور سنٹر والا ہوتا ہے شاور کا تو یہاں پر دیکھیں گے تو ہمارا پانی چالو ہو چکا ہے اور اس کا پریشر بھی کافی ٹھیک ہے سترہ سو کے حساب سے کافی ٹھیک ہے زیادہ بھی نہیں ہے اور کم بھی نہیں ہے اور اگر آپ کی ٹینگ کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کے مکسر سے لگ بھگ تیس پیتیس یا بیس پیٹ اوپر ہے تو اور اس میں زیادہ پریشر بڑھ سکتا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ جو ٹینگ کی ہائٹ ہے میری دس پھٹی ہے تو اس میں پریشر کافی ٹھیک آ رہا ہے لیکن زیادہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کم بھی نہیں ہے تو ٹھیک تھاک ہے اور شاور میں بھی ٹھیک تھاک پریشر آ جانا چاہیے تو یہاں پر جو ہے تو میرا یہ ابھی شاور نہیں لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ابھی شاور نہیں لگایا ہے تو اس لئے میں آپ کو شاور کا ابھی نہیں بتا پاؤں گا لیکن ہمارا جو مکسر کا انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور گزر والا پائنٹ بھی ہمارا جانی کے گرم پانی والا بھی جو پائنٹ ہے وہ بھی ہمارا کام کر رہا ہے تو یہاں پر میں اسے نیچے نل والے پر جو ہے تو اس کو چالو کر لیتا ہو شاور کا بھی ہم نے بند کر دیا ہے یہ ہے تھنڈے پانی کا اور یہ ہے گرم پانی کا تو یہاں پر ہمارے دونوں بھی نل کام کر رہے ہیں یہ ہے گرم پانی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے تھنڈے وانی والا تو ہمارا جو پائنٹ رہیں گا اس کو کدھر سے بھی رائٹ سائیڈ میں بھی لگا سکتے ہیں تھنڈے پانی کا اور لیفٹ سائیڈ میں بھی لگا سکتے ہیں جدھر ہمارا گرم پانی کا پائنٹ آیا ہوا ہے اس سائیڈ میں ہم لگا سکتے ہیں اس کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل سے کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریگارڈنگ اگر کچھ سوال ہے کچھ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اور ایک نئے ویڈیو میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دھنیواد تینک یو